مہینو دوسری بات یہ ہے کہ ہر ممکن اس کی کوشش کی جائے کہ عرب مالک کے لئے عرب بولنے والے ہیں انگریزی مالک کے لئے انگریزی کو قدر رسلنے والے ہیں کوئی شوقیش نہیں ہے کہ بیرنو اور میں بلکہ دن میں جاری ہے قرآنی کہتا ہے کہ ہم نے جو رسل بھی بھیجائے کسی قوم کی طرف اس قوم کی زبان کا بھیجائے تاکہ بات کو واضح کرے جا کرتا کیونکہ یہ ایک بنیادی تقاضہ ہی ہے کہ انگریزی مالک میں جماعتوں کا بہت مطالبہ ہے لیکن ہم کوشش بات نہیں کریں کہ ان کو بات سمجھانے والے اپنی زبان میں ان کو بات سمجھانے والے ان کی زبان میں ایسا عملہ جانے چاہیے ملکوں میں اس لئے کہ کامتارو شاہر پڑھ چکا ہے کامتارو شاہر پڑھ چکا ہے کامتارو شاہر پڑھ چکا ہے اور یہ کہنا کہ ہم وہاں جائیں نہیں سکتے کہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر کسی ملک کے لئے رخ بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس ملک کے لئے سہولت ہے اور اس ملک کے راستے ایسے کھولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ملکوں کے لئے جماعتیں بنائیں جماعتوں نے جانے سے حضر کیا اور حضر کرنے میں جماعتوں نے یہ کہہ دیا کہ جہاں کہ آپ نے ہمارے رخ بنائے ہیں ہم وہاں کی زبان نہیں جانتے ہیں لہذا ہمی مانا بھیجے جائے ہیں اللہ کی شان روایت میں ہے رات کو جماعتیں سوئیں صبح اٹھیں تو جس جماعت کے جس ملک کا رخ بنائے گیا تھا وہ جماعت اس ملک کی زبان پوری پوری بول رہی ہے روایت میں ہے رات کو سورے حضر کر کے کہیں ہم نہیں جائیں گے ہم وہاں کی زبان نہیں جائیں گے رات کو سوے صبح اٹھیں عیسیٰ علیہ السلام نے جس ملک کے لئے جس جماعت کا رخ بنائے تھا وہ جماعت اس ملک کی زبان پوری تھی حضرت صاحب نے فرمایا کہ اب اللہ نے تمہارے لیے جانا لازم کر دیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمہارے کے دمان سکھلا دی ہے یہ ہونی سکتا کہ تم سبیہ رسیل کر رہو میرے دوستوں آزید ہو اس لئے پورا مجموعہ استعاظم کرے پورا مجموعہ استعاظم کرے کہ ہمیں ملکوں کے اتقاضے ہر طرف سے نظام دل کی جماعتوں کا مطالبہ ہے ہر طرف سے جماعتوں کا اتقاض ہے میں تو دیکھ جاتا تھا کہ ان کے سارے جتنے بھی تقاضے لکھ کر آئے گئے ہیں ساتھی لکھ رائے ہیں ملکوں کے تقاضے یہ سارے تقاضے آپ کے سانے پیش کیے جائیں اس وقت یہ سارے تقاضے پیش کیے جائیں ملکوں کے عوال پیش کیے جائیں میرا جیت جاتا ہے ملیشیا کے اجتماع کی پوری کار گزاری آپ سب کو سنائی جائے کہ کیا کیا ملک کے حالات ہیں کیا ان کے تقاضے ہیں اور کسی جماعت اور کام کی طرف سے شدت سے مضالب آئے بھائیو کہاں سارا ہمارے بھائی ملیشیا کے تقاضے ملک کے ہیں وہ اصلا تقاضے سانے ہیں بہت اچھا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے آپ سرات ایسے ہی تشریف رکھیں گے اللہ کی ضرورت فرمائے ایسے ہی تشریف رکھیں گے ایسے ہی تشریف رکھیں گے آجو آجو ایسے ہی تشریف رکھیں گے اللہ کی ضرورت فرمائے ایسے ہی تشریف رکھیں گے اللہ. چاہتا ہے اللہ. چاہتا ہے آجو 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 بھائی آجو لوگ تخرج ہی آجو 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی على رسول کریم اما بعد میرے محترم بھائیو عزیزو دوستو اور بزرگو تقریباً سو کے قریب ممالک ساری دنیا سے اور ذمہ دار اور کام کرنے والے ایسے احباب جو اپنے علاقوں میں یا اپنے ملکوں میں بلکہ اپنے برعظم میں پوری محنت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں ایسے سارے ساتھی جمع ہوئے ہیں اور اللہ کا فضل رہا بہت ہی نورانی جوڑ اور ایسے فکروں والا جوڑ شاید تبلیغ کی تاریخ میں ایسا جوڑ کبھی نہیں ہوا اللہ نے اتنی بڑی مدد فرمائی اور پہلے جو مشرقی ممالک جمع ہوئے تھے اس میں دو دن لگاتار کارگزاری ہوئی ہے اور ہر عمر پر مشرقی ممالک مشرقی ممالک سے مراد انڈونیشیا ملیشیا تھائیلینڈ کمبوڈیا اور آسٹریلیا نیوزیلینڈ فیجی اور سنگاپور وغیرہ فلپائن یہ سارے ممالک وہاں پر جمع ہوئے ہیں اٹھارہ ممالک کی کارگزاری دو دن لگاتار چلتی رہی ایک ایک عمر پر حضرت کے طرف سے الحمدللہ پوری بات واضح ہوئی اور سارا مجمع متمین ہوا سارا کا سارا عملہ وہ اس بات پر متمین تھا کہ جو بات بیانات میں بھی ہمیں سننے نہیں ملتی وہ کارگزاری میں سننے کے لئے مل رہی ہے اس کے بعد تقریباً ستر سے زیادہ ممالک کی کارگزاری مغربی اعتبار سے ہوئی ہے اس میں یورپ امریکہ کینیڈا جنوبی امریکہ افریقہ خلیجی ممالک سارے کے سارے جمع ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے ہر ملک کے ذمہ داروں نے اپنے ملک کے اندر جو احوال تھے خاص طور سے درمیان میں جو دو سال ایسے گدرے کام کے اعتبار سے تو ان لوگوں نے بتایا کہ ہم نے حضرت سے مشورہ کیا تھا خط لکھا تھا پوچھنے آئے تھے تو جو ہدایت ملی ہم نے ان ہدایت پر کام کیا تو ہمارے ملک کا عملہ مسلمانوں کا بھی اور حکومت کا عملہ بھی مطمئن ہوا اور ان لوگوں نے ہماری تائید کی اور اللہ نے سارے بسائل حل کی بعض وہ ممالک تھے انہوں نے کارگزاریاں ایسی اچھی سنائیں انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں جو ساتھی وقت لگائے ہوئے بھی نہیں ہیں لیکن ان کے گھروں پر گھر کے تعلیم ہوتی ہے بعض آمال کے ساتھ ہوتی ہے پانچ آمال کے ساتھ ہوتی ہے حضرت بہت خوش ہوئے حضرت نے کہا بھئی ایسی کارگزاری تو ہمیں کئی سننے نہیں ملی بعض وہ علاقے ہیں جن کے ملکوں کے اندر جو نظام و دین سے ہدایات ہیں ان ہدایات کے مطابق وہ لوگ کام کر رہے ہیں حالانکہ بہت دور ہے تو کام کے اعتبار سے بھی بڑی اچھی کارگزاری اور کام کی جہاں جہاں ہماری جماعتیں نہیں پہنچی ان ملکوں کے اندر کی بڑی کمزوریاں سامنے آئی بعض ممالک نے کہا ہمارے پورے ملک میں ایک بھی عالم نہیں ہے ایسے حالات حضرت نے ان کو ترغیب دی کہ جو بچے کالج نسٹی میں پڑھ کر فارغ ہوئے ہیں ایسے سمجھدہ لڑکوں کو ان لوگوں کو دوسرے ملکوں میں بھیجیں تشکیل کریں کہ وہ دین کا علم سیکھیں اور اپنے ملک میں آ کر اس علمی محنت کو اور مسیدوں کے اندر حلقے لگانے کو تیار کریں اللہ کے فضل سے بہت سارے ممالک میں جو یہ بات کہی گئی تھی کہ علماء مسیدوں کو وقت دے تو الحمدللہ بڑی تعداد میں ہر ملک کے اندر علماء مسیدوں کو وقت دینے لگے ہیں اور عوام کو لے کر حلقے لگا رہے ہیں اس کا بڑا نفع سامنے آیا واضح کار گزاریاں ایسی سامنے آئی کہ ممالک کے اندر جنوبی امریکہ کے اندر تقریباً ایک کروڑ سے زیادہ حرم مسلمان گئے اور اب جو ہے وہاں پر محنت نہ ہونے کی وجہ سے پانچ فیصد بھی لوگ نہیں بچے جو اسلام کی طرف ہو اور باقی لوگ سب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ایسی عجیب عجیب کار گزاریاں ساتھیوں نے ہمارے جماعتِ عبرائی کی حضرت نے کہ ملکوں کے لوگوں میں جا کر اختلاط کریں ان اختلاط میں ساتھیوں نے کار گزاری سنائی جماعت کے ساتھی نے گشت کیا تو برفت ہی چاروں طرف پارک کے اندر ایک سایہ تھا وہاں پر انہوں نے نماز پڑھی دو جوان لڑکے ان کے ساتھ نماز میں نماز میں دیکھتے رہے نماز کے بعد وہ پیچھے ہٹنے لگے اور کہنے لگے ہم مسلمان نہیں ہیں تو یہ ساتھیوں نے ان کا اکرام کیا محبت سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مہباب بھی مسلمان نہیں لیکن ہمارے دادا جان ہم جب چھوٹے تھے تو ایسا کرتے تھے جیسا تم لوگ کر رہے ہو تو ہمیں دیکھ کر خوشی ہوئی پھر ہم یہ دو ساتھیوں نے ان کو لے کر اپنی مسجد میں لے گئے اور ان کے ساتھ بیٹھے ان سے بات چیت کی تو ان کو اچھا بات سمجھ میں آئی رات کو مسجد میں قیام کیا ان کا اکرام کیا گیا رات کو عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مغداد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خواب میں آئے اور آ کر کہنے لگے ہم پوری جماعت کا بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں دو جوانوں کو تم جو لے کر آئے ہو یہ ہماری اولادوں میں سے ہیں ایسے عجیب حالات حضرت نے فرمایا ہماری جماعتیں جیسے ابھی بھی فرمایا حضرت نے کہ نصرت کی بنیاد پر ہماری جماعتیں آپ کے وہاں نہیں آئی کہ آپ کے ہاں کتنی جماعتیں لینے کی استعداد ہے نصرت ہے رہبر ہے اور ٹھکانہ ہے اور جو ہے رہبر اور دوسری چیزیں کہا اس پر نہیں ہمارے جماعتیں تو ایسے خرچوں کے ساتھ جائیں کہ جی وہاں جا کر خود رہبر بھی تلاش کرے ٹھکانے بھی تلاش کرے اور جہاں مسلمان بھی تلاش کرے اور ان کو ماحول میں لاکر اور وہاں اثر نو کام شروع کرے مسجد کی جماعت مشورات تعلیم آبادی کی محنت مسطورات کا کام طلبہ کا کام شب گزاری مہانہ جوٹ تو الحمدللہ یہ جو اجتماع ہوا ملیشیہ کے اندر اللہ کے فضل سے سارا عالم اس پر مطمئن ہوا کہ جی ہمیں ایک ہی مرکز سے جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہمیں آپس میں جل کر مل کر کام کرنا وحدتِ کلمہ وحدتِ فکر پر حضرت نے تفصیل سے بار بار الحمدللہ روانگی کی بات ہوئی جب مشرقی ممالک کی تو دعا مسافہ سارے چیزوں تک کے پانچ گھنٹے فجر کے بعد تقریباً یہ کام ہوا ہے روانگی کی بات دعا اور مسافہ بعد میں جب بغیر ترجمے کے بات ہوئی ہر حلقے کا الگ الگ ترجمہ بات سامنے آئی سارے عملے نے ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اور تقاضے لیے واقعیدہ ان کو ایک پرچہ دیا گیا تھا کہ کن ممالک کی جماعتیں آپ کے ہاں محصر ہیں آپ لوگ کن علاقوں میں جا کر کام کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ساتھیوں نے تقاضے لیے لیکن ہر ملک کی آخر کارگزاری کے آخر میں یہ بات آتی تھی ہمیں ہندوستان سے نظام الدین سے جماعت چاہیے اور نظام الدین کا عملہ ہمارے ملک میں آ کر عملاً ہمیں کام بتائیں اس لئے ہمارے اس عملے کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ چار لاکھ پانچ لاکھ بات جزائر ایسے ہیں جہاں مسلمان ہیں آج تک کوئی جماعت نہیں اونٹوں کی جماعت چلایا سودان کے اندر ارتداد سے روکنے کے لیے خروج ہے حضرت بار بار وہاں یہ بات فرماتے رہے کہ ہمارا جو خروج ہے وہ ارتداد کو پر کا ٹک کر جم کر کام کریں اور ارتداد کو روکیں بعض ممالک والوں نے اونٹ کی جماعت چلائی انہوں نے کہا ایسے حالات ہیں ایک ہفتہ ہم ریگستان میں اونٹ کے ذریعے اندر پہنچیں وہاں قبیلوں میں بات ہوئی تو قبیلے میں نماز کا وقت ہوا تو ایک ساتھی نے ازان دیا ہسی سال کا آدمی روتے ہوئے کھڑا تھا جب تک ازان ہوتے رہی ازان کے بعد جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا قسیم ایک علاقہ ہے ابھی وہاں کے شیخ ابراہیم تشریف لائے تھے ہمارے ساتھی ذمہ دار منطق شرقیہ کے انہوں نے بتایا کہ القسیم کے جو علماء حرمین شریفین میں امام ہوتے ہیں اسی اور سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ حال ہے اسی اور سو کلومیٹر کے فاصلے پر یہ حال ہے کہ عشرے کی مسنورات جماعت جماعت چلی ہے تو ستر اسی سال کی عرب بوڑی عورتیں اسی خاندان کی جن عورتوں کو سر فاتحہ بھی یاد نہیں اس عورت نے بیس گاؤں کے اندر جا کر ملاقاتے کی اپنی خاندان کی عورتوں سے اور اس ہمارے ساتھی ذمہ دار کے اہلیہ کو فون کر کے بتایا کہ بیس گاؤں کے اندر میں نے جا کر مسلمان عورتوں سے سر فاتحہ کا تذکرہ کیا تو بیس گاؤں کی عورتوں کو سر فاتحہ بھی یاد نہیں ہے عجیب حالات ہے اس لئے ارتداد ایک ایسا تیزی سے ابھی جماعت نے کام کیا انہوں نے بتایا وہاں پر اتنے فیصد مسلمان ہیں اور ان کے گھروں پر ملاقات کے لئے امام صاحب کو لے کر گئے کہ بھئی مسجد کے اطراف میں کتنے مسلمانوں کے گھر ہے کب پچاس گھر ہے جب ملاقاتوں میں گئے تو پانچ گھر ملے پیتالیس گھر یہ دو تین سالوں میں ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے ایک جوان لڑکی مسجد کے دروازے پر جب ان کے گھر پہ آواز دیئے تو وہ بھائی تو نہیں آیا وہ بہن آئی اور آ کر ڈانٹنے لگی کہ تم مسلمان بڑے سست ہو ہم تو تین سال پہلے مرتد ہو گئے اب آئے ہو تم ہمارے پاس تو ارتداد کا ایک عجیب سیلاب ہے اس نے سب سے درخواست ہے ایسے تقاضوں کے لئے مضبوط قسم کی جماعتیں یہ سولومن آئیلینز کہلاتے ہیں آسٹیلیا اور فیجی کے پاس کے علاقے جو امریکہ تک کے جزائر ملے ہوئے ہیں کوئی جماعت نہیں پہنچی ایسے جزائر تقریباً اٹھائیس تیج جزیرے ایسے ہیں ایسے ادھر کیریبین آئیلینز کہلاتے ہیں جنوبی امریکہ میں ارجین نجہ ٹینہ اور اس کے نیچے جو اس طرح کے علاقے ہیں تقریباً وہاں پر کے کئی علاقے ایسے ہیں بعض علاقوں میں جماعتیں گئی انہوں نے کہا یہ آج تک کسی نے اسلام کے نام سے ہمارے پاس آکے ملاقات نہیں کی ایسے عجیب حالات ہیں ایک مفتی صاحب کے نام سے لوگ تلاش کرتے ہوئے ملے گئے تو جب دروازہ کھٹکڑا ہے وہ باہر تشریف لائے تو وہ جوان آدمی اور آدھی چڑی میں تھے اور کتہ ہاتھ میں تھا اور ایک خاتون ساتھی وہ جانے لگے انہوں نے کہا بھئی ہمیں مفتی صاحب سے ملنا ہے تو وہ نیچی نگاہ کر لیا انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیں جب تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے بیٹھے ان کے سامنے کہنے لگے مہی مفتی صاحب بولو کیا آپ کو بات کرنی ہے ساتھیوں کے آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگے ساتھی تو یہ کیا بات ہے کہ میں اس ماحول میں آیا تھا تو دیندار تھا لیکن اس ماحول میں آنے کے بعد میں اپنا سارا آشتہ آشتہ دین سے غلیہ ہی میرا بدل گیا اس نے میرے دوستوں بزرگوں درخواست ہے کہ ابھی اسی مجمع میں ہمارا عملہ جیسے حضرت نے فرمایا پیسے کے بنیاد نہیں وہ تو جب روے گا نا عملہ اور یہاں آمال کرے گا اللہ ملکوں میں اس کے اثرات جالیں گے حضرت مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو گشت اپنے محلے میں کر رہے ہیں لیکن نیت عالم کی ہے تو اللہ اس کا اثر عالم پر ڈالیں گے حضرت مولا علیہ السلام رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تمہاری نیتوں کا اثر عالم پر پڑتا ہے اس لئے ہمارے سارے ساتھیوہ اس تقاضے کو لے اس بوجھ کو حضرت پر بہت گم تھا بہت بوجھ تھا پورے دس دن تک ہمارا سارا کا سارا عملہ نظام الدین کا فجر میں جہور جائے فجر سے پانچ بجے سے تو رات کو دو دو بجے تک کے جا گا ہے حلقے تقاضے اور ایسے رو رو آپس کے اندر اختلاف حضرت کے سامنے آئے حضرت میں چند باتیں کی آپس میں روتے ہوئے مل کر گئے اور کہاں کہ ہم اب آپس کی اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے پورا عالم منتظر ایک تقاضہ ہے اس وقت کا اس لئے سارے عملے سے درخواست ہیں نقد کھڑے ہو کر حضرت کے سامنے اظہار کریں کہ انشاءاللہ ملکوں کے تقاضوں پر ارتداد کے علاقوں میں جہاں کوئی رہبر نہیں جہاں کوئی قیام کی جگہ نہیں کوئی نسرت والا نہیں کوئی آدمی نہیں ملیشیا کی جماعت نے ایک ملک میں جا کر کام کی ان کو کوئی موبائل نمبر بھی نہیں کسی کا پتہ بھی نہیں وہ ہوتل میں قیام کر کے انہوں نے کام کیا اور اللہ کے فضل سے لوگوں کو مسلمانوں کو جمع کیا تو اس لئے درخواست ہے بھئی سارا عملہ ہمارا ابھی حضرت کے سامنے کھڑے ہو کر اچھے طریقے سے اس کے ترتیب بنائیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے